سپین اور سکوٹلینڈ سمیت جورپ بھر میں کشمیری اور پاکستانی آج یوم سیاہ منائیں گے لارڈ نظیر احمد کہتے ہیں اقوام عالم مقبوسہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے میں بے بس نظر آتی ہے جب بھی انتخابات قریب ہوتے ہیں بی جے پی حکومت کشمیریوں کا خون بہا کر ووٹ حاصل کرتی ہے سعودی عرب اور دوبائی میں کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے تقریب بھارت پور تشدد کاروائیوں کی مصمت مقررین نے کشمیریوں پر ستر سال سے جاری بھارتی بربریت کی جانب اقوام عالم کی توجہ مبصور کرائے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جنوبی افریقہ میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ پاکستانی کشمیری اور مقامی مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد میں شرکت مظاہرین کا عالمی برادری سے بھارت کے خلاف فوری ایکشن لینے کا مطالبہ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں کے خون سہولی سہرت پر اتجاز کرنے والوں پر اندھا دھن فائرنگ پانچ فلسطینی شہید متحدد زخمی اسپتال منتقل حالت تشمیشناک دشمن جتنا بھی ظلم ڈھائے گا وہ سینہ سپر رہیں گے بیس سالہ فلسطینی نوجوان کے انداز مزہمت نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ابو عمرو کے ایک ہاتھ میں فلسطینی پرچم دوسرے میں غلیل نوجوان کی اس تصویر نے دنیا کو مشہور فرانسیسی پینٹنگ لیبرٹی لیڈنگ ڈا پیپل کی یاد دلا دی اسرائیلی وزرعاظم نیتین یاہوکا امان کاف کفیہ دورا سلطان کابوس پینٹ سعید نے ان کا استقبال کیا مشرک رستان منصوبہ اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیام کیا گیا جمال خشوگی کا قتل کس نے کیا؟ لاش کہاں چھپائی؟ ترک صدر طیب اردوان اور عالمی راہوان کے سعودی عرب سے اہم مطالبات جمال خشوگی کی منگیتر نے بھی قاتلوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا امریکی صدر کی روسی حمد صبح ولادی میر پیوٹن سے ملاقات کا امکان امریکی مشیر برائے قوم سلامتی جان بولٹن کا کہنا ہے کہ روسی صدر کو واشنگٹن آنے کی دعوی صدر ڈانرڈ ٹرم نے دی مشتبہ پارسل بم بھیجوانے والا شخص گرفتار سیزر سائق کو 48 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ترجمان امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم پر پانچ مختلف الزامات کے تحت فرد جرمائد کی جائے افغاد صوبہ کندھار میں پارلیمانی انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار آج صوبے بھر میں پارلیمانی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا کندھار میں دہشتگردھامنے کے باعث انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے اردن میں قدرتی آفت نے شدید تباہی مچا دی تفانی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی نشیبی علاقوں میں سہلاب بیس افراد حلاق شاہ عبداللہ نے بہرین کا دورہ منسوخ کر دیا علاقے میں امدادی کا روائیاں جاری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت دیگر شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش سعودی محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے تک بارشوں کی پیش گئی ٹرافک پولیس کار ڈرائیورز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے نہ سیاست میں آنا ہے میرا مقصد ڈیمز تعلیم اور صحت کے لیے کام کرنا ہے ڈیمز پر پہرا خود دوں گا اب ہمارے پاس مزید تاخیر کا وقت نہیں دو اور ڈائی کی صورتحال ہے چیف جسٹس ساکر مزار کا پیغان منی لانڈرنگ کیس میں سن سرکار کے عدم تعاون پر چیف جسٹس برہم وزیر آلہ سین کو آج چیمبر میں طلب کر لیا مراد علی شاہ کہتے ہیں جی آئی ٹی کو بروقت تفصیلات دیتے رہے اعتصاب کا عمل ضرور ہونا چاہیے لیکن جانبداری کے ساتھ نہیں اس ساگ جار کو پاکستان ضرور لائیں گے نمبر تک برطانی حکام کے ساتھ معاہدہ تیفہ جائے گا وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتصاب شہزاد اکبر کی لندن میں گفتگو کہا پاکستان کی لوٹی دولت واپس لانے میں برطانیہ مدد کرے گا نو بڑے مبالکے پاکستانی سفارت خانوں میں تبدیلی آگئی امیقہ میں تائنات سفارشی صفی علی جھانگیر صدی کی پارے ڈاکٹر احسد مجید خان نئے صفیر ہوں گے لندن میں نفی زکریہ کینیڈا میں رضا بشی تارڑ کی تائناتی ہوگی راجہ علی اجاز سعودی عرب میں نئے صفیر مقرر دوبائی میں سیاسی بنیادوں پر تائناتیاں کاؤنسل جنرل کو بھی واپس بلایا جائے گا احمد امچرد علی کو ذمہ داری سونپی جائے گی چوتہ دہشتگردوں کا انجام قریب آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے سزائے موت کی توسیق کر دی آٹھ دہشتگردوں کی عمر قید کی بھی توسیق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد پاک فوج کانون نافذ کرنے والے ادھاروں اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے فیسابات میں ٹوٹی فوٹی گولے کی دھون جو بھی ایک بار کھائے اس کا دل بار بار ڈلچائے پھلوں اور خوشک میوہ جاز سے تیار کردہ گولوں کی مانگ میں اضافہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں سید سلطان بخاری اور میں ہوں صدف شوکت بولیٹن کا باقائدہ آغاز کریں گے امریکہ میں پارسل بموں کے الزام میں مجتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا مجتبہ شخص کا سراغ ڈاکھ آنے کے کامروں کے ذریعے لگایا گیا امریکی محکمہ انصاف کے مطابق پارسل بم بھیجوانے والے مجتبہ شخص کو اٹھالیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے سیزر سویاک پر پانچ مختلف الزامات کے تحت فرد جرم آئیت کی جائے گی ادھر امریکی صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ سنا ہے پائپ بم بھیجنے والا ملزم ان کا حمایتی ہے سیزر کے جرم کا ان کی بیان بازی سے کوئی تعلق نہیں ہے مزید جانتے ہیں ہماری نمائنتیں خرم شہزازے خرم آگاہ کیجئے گا کہ سیزر کو گرفتار تو کر لیا گیا کیا کچھ سامنے آ سکا ہے کہ سیزر نے آخر یہ بم کس لیے بھیجوائے اس کا مقصد کیا تھا سیزر کے پیچھے کون ہے جی بالکل سیزر نے اپنے فیس بک سوشل میڈیا گو پر رہا اور ایف بی آئی کو جو بیان دیا ہے ایڈیشل جو بیان دیا ہے جس کو پبلک کیا گیا اس میں اس نے کہا ہے کہ جو لوگ ٹرم کے خلاف سے ٹرم کی آڈیالوجی کے خلاف سے یہ میں نے ان کے خلاف کاروائی کیا ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک بندہ تو ریپبلک ہم تھا اس کو کیوں بھیجا تو اس نے کہا تھا وہ آپوزیشن کی حمایت کرتا تھا ہر جگہ پر اس وجہ سے اس کو بھیجا تو ابھی تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ بندہ جو ہے وہ ایک وین میں رہتا تھا اور اس کا جو سراغ لگایا گیا تھا ایک بم کے اوپر اس کے فنگر پرنٹس ملے تھے جو انیس سو اکانمے میں جب وہ گرفتار ہوا تھا پہلی دفعہ ان فنگر پرنٹس کے ساتھ وہ میچ ہوا تھا تو اس کی نظر تھے اس کو فلورڈا کے اندر انہوں نے ٹریک کیا اور ایک آٹر شاہ کے اوپر انہوں نے اس کو گرفتار کیا جو یہاں پہ جو ٹرم کے اوپر تنکیر کی جا رہی ہے انہوں کے مسلم معنوں کے حلاف ایکشن اس کے علاوہ انہوں نے امیگریشن کے علاوہ جو پوری کنٹری کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر تنکیر کی جا رہی ہے کہ ٹرم کے بیانوں کی وجہ سے اس کے روئیے کی وجہ سے ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ان کے ایکشنز کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں جو چھتے پسند لوگ ہیں ان کو ہوا مل رہی ہے ان کو فیور مل رہی ہے تو ان کے وہ اقدامات کریں گے کیونکہ ٹرمپ ان کی سائٹ کے اوپر ان کی انہی کے اقدامات کو فیور کر رہا ہے تو ٹرمپ اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت سخت مشکل میں ہے وشنٹل میں ٹھیک ہے تو اس وقعے کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی تنقید کا سامنا ہے خورم شہزاد شکریہ آپ نے امریکہ سے اپ ڈیٹ کیا پینٹرگون کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ جاپانی تعاون سے بننے والا انٹرسپٹر نظام کا حصہ ہے انٹرسپٹر نظام کا تجربہ ماغذی میں دو دفعہ ناکام ہو چکا ہے میزائل تجربہ جزیرہ ہواہی میں کیا گیا امریکی فوج کا درمیان فاصلے تک مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامجاب تجربہ پینٹا گون کا کہنا ہے کہ بیلیسٹک میزال کا تجربہ جاپانی تعاون سے بننے والے انٹرسپٹر نظام کا حصہ ہے اور اب بلیٹن میں ذکر کریں گے یوم سیاہ کا قابض بھارتی پوچھنے نے ہتے کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی ہے حالیہ دنوں میں بھارتی پوچھنے پائرنگ کر کے دس کشمیریوں کو شہید کر دیا درجنوں کو زخمی بھی کیا گیا مقبوضہ وادی میں انسانیت سوز مظالم کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جائے گا شہری بازوں پر کالی پٹیاں باندھ کر بھارتی مظالم کی مزمت اور کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کریں گے